نمسکار دوستوں ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کا ایک بار پھیر سواگت ہے دوستوں کون بنے کا کروڑپتی کا چودہوان سیزن ختم ہو چکا ہے سونی ٹیو پر پرسائت ہونے والا یہ شو کافی لوگ پریے رہا اور آپ درشکوں کا اسے کافی پیار ملا اب سب ہی کو اس کے نئے سیزن کا انتجار ہے یعنی کون بنے کا کروڑپتی کے پندرہوین سیزن کا انتجار سب ہی کو ہے لیکن دوستوں آج ہم آپ سے کون بنے کا کروڑپتی کے چودہوان سیزن کے بارے میں ایک جانکاری شیئر کرنے کے لیے حاجر ہوئے ہیں دوستوں سونی چینل پر کون بنے کا کروڑپتی کو امیتاب بچن ہوسٹ کرتے ہیں اب تک اس کے چودہ سیزن ہو چکے ہیں اور چودہوان سے تیرہ سیزن میں امیتاب بچن اسے ہوسٹ کیا ہے یاشو کافی لوگ پریے رہتا ہے امیتاب بچن کے انوکھے انداز کی وجہ سے اسے کافی لوگ پسند کرتے ہیں اور یا سب سے لوگ پریے ریالٹی شو میں گینہ جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جب چودہوان سیزن ختم ہونے والا تھا تب امیتاب بچن پر کیا گجر رہی تھی وہاں کیسا فیل کر رہے تھے امیتاب بچن کو کیسا لگ رہا تھا وہاں ایموشن ہو گئے تھے تو ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو اسی بارے میں جانکاری دینے کے لیے آج حاضر ہوئے ہیں تو دوستو آخر تک یہ ویڈیو آپ بڑے ہی دھیان سے دیکھے گا اور اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیج اسے سبسکرائب ضرور کر لیجے گا دوستو سونی ٹی وی کے پاپولر شو کون بنے کروپتی کو امیتاب بچن لگتار ہوسٹ کرتے آئے ہیں اب امیتاب بچن اگلے شو میں نظر آئیں گے ایسی سب کو امید ہے لیکن آپ کو ہم یہ بتانے والے ہیں کہ امیتاب بچن جب کون بنے کروپتی کا سیزن کے چودہ ختم ہونے والا تھا تو وہ کیسا فیل کر رہے تھے دراصل دوستو جب یہ شو اپنے چرم پر تھا اور آخر مقام پر پہنچ چکا تھا تب امیتاب بچن بہت اداس تھے اور اپنی اداسی کو امیتاب بچن نے اپنے بلاغ میں ظاہر کیا تھا جی ہاں دوستو امیتاب بچن نے کہا تھا اپنے بلاغ میں لکھا تھا اور انہوں نے اپنی بھاوناؤں کو سب کے سامنے ساجہ کیا تھا انہوں نے لکھا تھا شو کے ختم ہونے پر دکھ ہونا سو بھاوک ہے جب کیوی سی شو کے دن ختم ہونے والے ہیں تو کاسٹ اور کرو میں روٹین کی کمی ہونے لگی ہے لیکن سب ہی کو امید ہے کہ ہم سب زلد ہی پھر سے ساتھ ہوں گے اسے پٹری پر لانے کے لیے سنگ پیاس کر رہا ہے کیلی سی کے انتیم اپیسوڈ میں مشہور ہستیوں اور جو نامی گیامی ہستیوں تھے ان کو وشیش روپ سے آمنتیت کیا جاتا ہے جو دیش اور سماج کو ایک الگ دشاہ دکھانے میں مدد کرتا ہے امیتا بچن کہتے ہیں کہ ان سے باتیں کرنا ان سے کچھ نیا سیکھنا سمان کی بات ہے امیتا بچن آگے لکھتے ہیں کارے کے پرتیو ان کا سمرپن ان کی نشتھا اور انہیں سوپے گئے کارے میں ان کا وشواس یا شو میرے لیے بھی سیکھنے والا انبھاو ہے ہم ہمیشہ ایسے پرتیوہوں کے ساتھ آتے ہیں جو ہمارے کام اور پرتیبتہ کو بڑھاتی ہیں ایک اور پرسنتہ ہے تو دوسری اور ودیہ ہے میں جانتا ہوں کہ بدلاؤ بھی ضروری ہے لیکن اس سے الگ ہونے کا احساس ایک خالی پنسہ لگتا ہے اور الویدہ کہنا تھوڑا مشکل لگتا ہے جی ہاں دوستو امیتا بچن اس شو کو لے کر بہت ہی سمیدن شیل رہتے ہیں وہ کافی سمیدن شیل ہوتے ہیں اس کون بنے کا کرپتی ہے شو کو لے کر دراصل امیتا بچن نے کون بنے کا کرپتی کے شواہ تب سے کی تھی جب وہ مشکلوں میں گھیرے ہوئے تھے جی ہاں دوستو یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے امیتا بچن ان دنوں کافی مشکل بھرے دور میں اپنا جیون گجار رہے تھے وہ آرتھیک حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ان کے لئے کافی سمسے آئے کھڑی ہو گئی تھی فلموں میں کام ان کے پاس کافی کم ہو گئے تھے اور انہیں ضرورت تھی ایک موقع کی اس دوران سٹار پلس پر کون بنے کا کرپتی شوہ شروع ہونے والا تھا امیتا بچن کے سامنے اس شوہ کے لئے آفر آیا اور پھر امیتا بچن نے اسے ہاں یا نہ کرے اس میں بھی بہت سمسے آئے تھی دراصل سمسے آئے اس لئے تھی کیونکہ کئی لوگوں نے یہ کہا کہ بولی وڈ کا شہرہ چکے امیتا بچن بولی وڈ کے بیتاج بادسہ ہیں اتنے بڑے اکٹر ہیں اور اب وہاں چھوٹی پردے یعنی ٹی وی کا روک کریں گے تو یہ ان کے لئے کیسا ہوگا اب اس سوال نے امیتا بچن کی دویدھا بڑھا دی کیا وہ ٹی وی کے دنیا میں قدم رکھیں یا پھر نہیں رکھیں تو وہاں دور دوسرا تھا لیکن امیتا بچن نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ وہاں کون بنے گا کڑپتی شوہ کو ہوسٹ کریں گے اور پھر امیتا بچن فائنلی کون بنے گا کڑپتی کو ہاں بولتے ہیں اور وہ یہ شوہ شروع کرتے ہیں اس کے بعد امیتا بچن نے جو بھی پتی جو دکھ دیکھا تھا انہیں اس سے ابرنے میں کافی مدد ملی اور اس کے بعد امیتا بچن پھر کبھی پیچھے مڑ کر دوبارہ نہیں دیکھے اس لئے امیتا بچن کا اس شوہ کو لے کر کافی سمویدن شیل رہتے ہیں کافی ایک ان کا لگاؤ رہتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں تھینکو دوستو